جب عمران خان کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نوک کانفیڈنس پیش کیا گیا اسی زمانے میں اتحادی گروہ کی طرف سے جن کی آج حکومت ہے مسٹر پرویز علی صاحب کو آفر تھی کہ وہ وزارتِ آلہ کا عوضہ سنبھالنے پنجاب میں تب انہوں نے عوضہ نہیں سنبھالا پھر ہم نے دینگا مشتی دیکھی اور آج ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کو پی ٹی آئی کی مدد سے وزیرِ آلہ بنا دیا گیا سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ووٹ مسترد ہوئے تھے دس چودری شجاعت حسین کے خط پہ وہ مسترد نہیں ہیں اور پرویز اللہی وزیرِ آلہ ہے سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آفر آل اتنے مہینوں بعد وہی عوضہ لینے کی پرویز اللہی کو کیا ضرورت تھی سپریم کورٹ کی مدد سے جو عوضہ ان کو اتحادیوں کی مدد سے مل رہا تھا تو میں پہلے روز سے ٹیک ٹی وی پر کہہ رہا ہوں کہ کیا عمران خان کو حکومت سے اس لیے نکالا گیا تھا کہ وہ ان پاپولر ہو گئے تھے ان کو پاپولر کرنا تھا اور جو فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان نے پرویز اللہی کو ایک بار پھر پنجاب کے تخت پہ بٹھا کر کیا ہے اس پر باتچیت ہوگی آج کے گفتگو شو میں گفتگو شو کے روحِ روان جناب بریسٹر ڈاکٹر عثمان حلی صاحب سے عثمان صاحب بہت دن بعد اکٹھے ہوئے لیکن آج اکٹھے ہونا بنتا تھا چونکہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ڈویلمنٹ ہوئی ہے جس طرح سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ آپ ایک خود کانسٹیوشنل لوئر ہیں آپ کی اپنی اس میں بہت دلچسپی ہے اس موضوع میں آپ کو کیسا دیکھتا ہے یہ فیصلہ دیکھیں یہ ایک تو انٹرسٹنگ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ ایکسپیکٹیڈ تھا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کا جو پرچہ ہے نا وہ آوٹ ہو چکا ہے وہ سارے اس کو پتا ہے کہ کیا ہونے والے اور کس طرح ہوگا اس میں اب کوئی یہ پرسیپشن لوگ ہم کہتے تھے کہ پرسیپشن ہیں یا شاید لوگ کوئی شک کر رہے ہیں لیکن اب یہ یقین ہو چکا ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ کہ کچھ گینگز بنے ہوئے ہیں اور میں ان کو مافیا گینگز کہوں گا کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایک کے ہاتھ میں بندوق ہے دوسرے کے ہاتھ میں جو ہے وہ کتاب ہے اور کلم ہے ہاں ترازو پاپا ترازو ہے اس کے اور وہ اس کو بری طرح مسیوس کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ اگر یہ تین ججز کا بینچ بیٹے گا تو جو سے کل مریم نے کہا ہے کہ بینچ فیکسنگ تو یہ بلکل پرفیکٹ مطبع یہ اس نے ورلڈ یوز کی ہے کیونکہ اس میں کوئی اب شک و شوبیہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ باقیدہ ایک پلانڈ یہ تین ججز بیٹیں گے اور یہی فیصلہ کریں گے وہ ایک پاگل شخص بیٹا ہوا تھا تو وہ ہاتھ ایسے ایسے گمار آتا تو کسی نے اس کی طرف دیکھا ہے کہ یہ تم کہتے نہیں میں ایسے ایسے بھی کر سکتا ہوں تو ان کی مرضی ہے جب ان کو ضرورت پڑے گی کسی اپنے لڑ لے کے آج کل مران ہے اس کے لیے وہ ایسے ایسے کریں گے جب اس کو ضرورت پڑے گی تو پھر اس کے لیے ایسے ایسے کریں گے اور یہی چیز انہوں نے کیا ہے یہ آج کے ڈیسیجن میں کیونکہ اگر ہم چونکہ اکیڈیمک کے لیے ہم چیزیں ڈسکس نہیں کرتے ہیں ہم جس ایز اوورویو پیش کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہی ایک ڈیسیجن دیا تھا جس پہ انہوں نے پچیس لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا اور وہ یہ تھا کہ اگر پارٹی ہیڈ جو ہے وہ آپ کو انسٹرکشن دے کہ کس کو ووٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو ووٹ کرنا ہے کیونکہ اس وقت وہ انسٹرکشن عمران نے دی تھی اب انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا ہے یا اس کو ہمزار شریف کو اس پہ اٹھایا ہے کہ یہ جو تمہیں دس ووٹ جو تھے یہ منسوخ نہیں ہونے چاہیئے تھے کیونکہ یہ پارلیمانی پارٹی کے کھینے پہ انہوں نے ووٹ چودری پرویز علائی کو دیا تھا علان کے پارٹی کے ہیڈ نے جو کہ ٹکٹ ایشو کرتا ہے جس کے پاس پاورز ہے کانسٹیچوشنل پاورز ہے پارٹی کے کانسٹیچوشنز میں بھی اور جنرل ایک ہو بھی اور سارے جیورز جتنے بھی اور جو پارلیمانٹری اس کی جو آپ ڈیفینیشن کر رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے لیکن اس نے جب خط لکھا سب کو ڈیلیور کیا باقیادہ بتایا کہ وہ تم لوگوں نے ہمزار شریف کو ووٹ کرنا ہے تو آج سپریم کورٹ نے اس کو سیٹسائیٹ کر کے اور چودری پرویز علائی کو چیپ منسٹر ڈیکلیئر کر دیا ہے تو یہ ہاتھ ایسے سے چند آفتے پہلے کیا ہے آج انہوں نے ایسے ایسے کر دیا ہے تو انہوں نے اپنی جو اتارٹی ہے میرے خیال میں میں دیکھیں اگر کسی بھی معذب ملک میں جہاں پہ واقعیین کی عملداری ہوتی ہے میں کینیڈا کی ایگزامپل آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی جج اس قسم کیوں کرے گا پھر یہ دنیا کا ایک رول ہے کہ اگر کوئی کسی جج پہ مسٹرسٹ کا اظہار کرے تو وہ جج اس بینچ میں نہیں بیٹا اور یہ کئی بار ہوا ہے کہ خود جج ویڈرا ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں چونکہ اس کے ساتھ یا میں رشیداری ہے یا اس کے اگینس میں نے فلانا کیس سنا ہے پاکستان میں ہوتا رہا ہے تو میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا پچھلی دنوں میرے خال میں ایک بینچ کوئی پانچے دفعہ ٹوٹا ہے یہ اس کے بارے خیر وہ تو ڈیلے ٹیکٹیز بھی ہوتی ہیں یہ حمزہ اور اس کا جو کیس تھا ساری پولیٹیکل پارٹیوں نے جس کی سیونٹی پرسنٹ سٹنٹ پنتی ہے اسمبلی میں انہوں نے مسٹرس کا اظہار کیا کہ یہ تین ججز ہیں یہ فیصلہ نہ سنیں اچھا مزے کی بات یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تین ججز نہ بیٹھے اس میں یہ بھی بیٹھے لیکن جو فل کورٹ ہے جو چودہ ججز اس وقت سپریم کورٹ کے ہیں سترہ ہیں تین ابھی نہیں ہیں چودہ ججز ہیں یہ سنیں یہ اس میں جو بھی یہ ڈیسیجن کریں گے کیونکہ تم لوگوں نے جو پہلے گن مچایا ہوا ہے وہ گن بھی صاف ہو جائے گا اور یہ بھی چیز سامنے آ جائے گی اگر ٹھیک ہے اگر سارے ڈیسیجن کرتے ہیں کہ یہ پارلیمانی پارٹی کے پاورز ہیں اور وہ کرے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ہمیں کوئی ابجیکشن نہیں ہوگا لیکن انہوں نے وہی اپنے زد آنا ذاتی بغض دشمنی جو کہ بالکلیر ہے میاناوہ شریف کے اگنسٹ اور پاکستان مسلملی کے اگنسٹ اور باقی جو عمران کے اگنسٹ پولیٹیشن ہے ان کے خلاف کیونکہ ان تین جیجوں کے آپ ہیسٹری دیکھیں یہ ہر وہ بینچ میں ہیں جنہوں نے کہ انٹی عمران کے لوگوں کو سزائے سنائی ہے اس کو صادق آمین ڈیکلیئر کیا ہے باقیوں کو جیلوں میں ڈالا ہے میاناوہ شریف کو ناہل کیا ہے یہ جو منیٹنگ جیج تھا وہ ہر جگہ پہ یہ بیٹا ہوتا ہے یہ انصاف کا قتل ہے اس میں کوئی میرے خال میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آج انہوں نے انصاف کے پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں پہلے بھی کوئی ایسے ان کے جو جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں ایک ایک ڈیسیجنز جو ہے وہ شرم نہ آکے میرے خال میں شرم آنی چاہیے یہ جو پاکستان جو ڈیشن ہی کا ایک سے اتیس سوہ نمبر ہے میرے خال میں یہ جو آٹھ نمبر کم ہے یہ بھی یہ شاید غلط کہہ رہے ہیں اس کا سب سے لاکھ بلکہ اس کا میں پرسنلی بینگ آ سٹورنٹ آف لا یقین کرے ان ججوں کو جج کرے نہ جج کی توہینے اس عدالت کو عدالت کہنا عدالت کی توہینے عدالت اس طرح نہیں ہوتی نہ جج اس طرح ہوتے ہیں یہ سارا دن دیکھ کے رات کو کہتے ہیں ہاں میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا جج کا یہ کام ہے کہ وہ ٹی وی پہ مبائی سے سنے اور صبح آکے ڈیسیجن کرے تو بہت ہی افسوسنات پاکستان کی آلیڈی اتنی گندی ہسٹری ہے جو ڈیشری کی اور فوج کی ان کرتوتوں کی کہ انہوں نے اور اضافہ کر دیا ہے آپ نے شروع میں بات کی وہ ڈوپتے کو تنکے کا سہارا ہم بحیثیت پاکستانی ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ان لوگوں کے لئے کوئی آسانی ہو اور جو یہ کرتوت کرتے رہے ہیں پچتر سال سے اٹھائیس جو ہے وہ جج گزرے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک یہ بندیال اٹھائیسوہ ججے اور سولہ چیف آف دی آرمی سٹاپ گزرے ہیں مجھے ایک نام بتائیں آپ کی ہسٹری پہ بہت کیری نظر ہے کہ جن کا کوئی آپ اگزامپل دے سکتے ہیں کہ نہیں فلانا تو وہ ایسا تھا وہ ایک آد جج دورا پٹیل یا بیچ میں یہ قاضی فائزیسا جیسے چند نکل آتے ہیں ان کا جو آشر یہ کر دیتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں تو ان اٹھائیس میں سے پہلے سے لے کے آج تک سارے کانسپیریسیز اور پارڈی ٹیکس میں انہوں آلیں سارے چیف آف دی آرمی سٹاپ اور سارے ججز ہوئے ہیں یہ اٹھائیس جج اور یہ سولہ چیف آف دی آرمی سٹاپ سب نے یہاں پاکستان تھوڑنے کے ریسپانسی بھلیئے ہیں پاکستان میں جمہوریت پیش بہون انہوں نے مارے ہیں پاکستان میں قتلیام انہوں نے کیے پاکستان میں پولیٹیکل لیڈروں کو انہوں نے قتل کیا انہوں کو مارا ہے اور جوڈیشری نے ہمیشہ ان کو اپنا کندہ دیا ہے اسی جوڈیشری نے ایک آمیر کو جس نے کانسیچوشن وائلیٹ کر کے ایک منتخب حکومت کا تخت اُلٹا تھا اس کو یہ رائٹ بھی دیا تھا کہ تم کانسیچوشن میں ایمنمنٹ بھی کر سکتے ہو جو کہ میرے خیال میں اس سے شرم نہ کوئی اور بات نہیں ہے تو جو یہ چیزیں کر رہے ہیں میرے خیال میں اب یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں اور اس پہ تو کوئی ایکسپیکٹڈ تھا جب یہ تین جیجوں کے دیکھیں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ارجنٹ میٹر نہیں تھا اس وجہ سے اس پہ یا کوئی امپورٹنٹ میٹر نہیں تھا اس وجہ سے اس پہ فل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے تو اگر یہ امپورٹنٹ میٹر نہیں تھا تو آپ نے رات کے بارہ بجے اپنے ریجسٹرار کو بیجا ہے کہ جاؤ بیٹھو اور ان کو کہا ہے کہ جاؤ تم لوگ ادھر ہی پیٹیشن وہ کر کے ٹائپ کر کے اور اس کو آوالے کر دو رات دو بجے آپ نے اگر وہ امپورٹنٹ نہیں تھا پھر آپ نے یہ کیوں کیا اس کا مطلب ہے اس کی کوئی امپورٹنٹ تھی نا تو امپورٹنٹ آپ کی ذات کے لیے تو تھی لیکن پورے ملک جو تم نے بیڑا غر کر دیا ہے اور جس طرف دکیل دیا ہے دیکھیں طہر صاحب یہ سپین نہیں ہے کہ پرویز الائی وہ بن گیا ہے یا ہمزا بن گیا ہے دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں نہ وہ کچھ کر سکتا تھا نہ یہ کچھ کر سکتا تھا یہ بھی اپنے ان کا وہ تھا ان کا بھی لیکن جو عام آدمی کے جو آلت اس وقت درگت بنی ہوئی ہے تم لوگ کے اس ڈیسیجن کی وجہ سے آج انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے ڈالر کام پہ چلا گیا ہے تو جو انسٹیبلیٹی ہے جو ملک میں آدم استحقام ہے اس کے رسپانسبل مملکت خوداداد پاکستان کی فوج اور مملکت خوداداد پاکستان کی عدلیہ یہ سارا جتنے بھی یہ گند ہیں یہ ان کے سر پہ ہیں پولیٹیشن اپنے ان کا ایک رول ہے اس کو ایک سائٹ پہ ڈسکس کر لیں گے لیکن جو مین رسپانسبل ہے کیونکہ ایک کے پاس بندوق ہے دوسرے نے ایک ترازو پکڑا ہوا ہے جس کا ایک پڑھلا جو ہے تو جب یہ چھا ہے تو نیچے ہو جاتا ہے جب یہ چھا ہے تو یہ اوپر ہو جاتا ہے آپ نے اپنی بات میں جو موقف رکھا وہ بہت ہی زوردار اور اہم ہے آپ نے کہا ایک طرف تو آرمی کے جرنیل ہیں آرمی کے اسٹیپلشمنٹ ہیں دوسری طرف یہ سو کالڈ عدلیہ اعلیٰ عدلیہ ہے اور عوام بیچ میں پس رہے ہیں توقع تھی کہ عمران خان کے فیلیر کے بعد چونکہ عمران خان کی سرکار کو گئے ابھی چند مہینے ہی ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہمارے لیے اندیکھے آدمی ہیں ہم نے ان کی پرفارمس دیکھ لی چاہتا ہے جے توقع تھی کہ جو ایکانومی کا برا حال ہو چکا ہے جو حشر ہے شاید اسٹیپلشمنٹ اپنے ہی چہتے کو ہٹائے گی اور کوئی حل نکالے گی مگر چہتے کو انہوں نے ہٹایا مجھے تو یوں لگتا ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں چہتے کو ہٹایا اس کو جو انپاپولر ہو گیا تھا اس کو دوبارہ پاپولر بنانے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکنامک حالات کی ابتری ہے جے اس سے پاکستان کی آرمی کو کوئی فکر نہیں ہے چونکہ الٹی میلی طرح ہیں تو ان کی وہیں سے جانی ہے اگر ریزروز میں پیسے نہیں ہیں اگر بجٹ میں پیسے نہیں ہیں تو کیا بنے گا طریقہ صاحب دیکھیں ان کو تنہائے بھی ملیں گی اور ان کو سب سے ڈائیڈ ریٹس پہ ڈبل لوٹی بھی ملے گی روٹی بھی ملے گی اور چاول بھی ملے گی اور گی بھی ملے گا آپ خود شمار اس کا آپ کو جانتے ہیں ان کے جو فائر سٹار کے برابر گستاؤسز ہیں اس میں جب یہ جاتے ہیں تو ان کے جو کھانے ہیں اور ان کا جو رہن سین اور جو طریقہ ہے اور یہ نکلتے ہوئے سو روپے اور ایک سو پچاس روپے دے دیتے ہیں ان کو ملتا رہے گا عام فوجی کی بیچاری کی بھی وہی آلت ہے جو کہ عام آدمی کی لیکن جو یہ سارا سسٹم انہوں نے کنٹرول کیا ان کو اس چیز کی کوئی میرے خیال میں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس وقت مارکٹ میں ریٹ کیا ہے اور آٹاک کون سے باویں کیونکہ نہ انہوں کبھی خریدہ ہوگا نہ کبھی وہ گئے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں اور جو خاص کر یہ جو ریٹائر آکے اور یہ ٹی ای پہ اور اس پہ اس سے سب پتہ چلتا ہے ان کی ایروگینس کا اور ان کی کہ یہ کتنے وہ ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا بڑے فقر سے وہ اپنے وہ چیزیں لٹکا کے وہ چوکے میں آ جاتے ہیں اور وہ باشنیں دیتے رہتے ہیں ڈیموکریسی کی اور امریکہ مرد آباد کی اور پاکستان آپ لوگ اپنے کرتود دیکھیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو یہی تنخواہ بھی ملتے رہیں گی ان کی بڑھتی بھی رہیں گی ان کو اپنے پینشن بھی ملتے رہیں گے پستہ رہے گا عام آدمی جو کہ اس نے جنڈا اٹھایا ہوا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ناچ ناچ رہے ہیں اس پہ زندہ بات پہ مرد آباد پہ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ میرے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وار اور سو کال ٹیرر میں ملے تھے امریکہ نے دیئے تھے امریکہ نے تین تیس بلین اس وقت ہمارے ریزارو دس عرب پہ آگئے ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں پہ میسیس آگا کی جو یہ روڈ بن رہا ہے یہ اس کی اس کے کوئی سیون پوائنٹ سکس یا سمتنگ بلین کی بجٹ ہے تو ہمارے پورے ملک کے ریزارو تیس کروڑ لوگوں کے ریزارو جو ہیں وہ دس بلین ہیں آپ کے پاس یہ کس نے پہنچا ہے اس حالت میں کتنی کرپشن ہوئے اور کس طریقے سے ہوئی ہے پولیٹیشن کو بلکل نہیں کہتے کہ پولیٹیشن کوئی دودھ کے دلے ہوئے ہیں اور انہوں نے نہیں کیے لیکن انہوں نے جو کرپشن کیے میرے خیال میں نائنٹی نائن پرسنٹ انہوں نے کیے ون پرسنٹ انہوں نے کی ہوگی جو آپ اگر سٹیٹیسٹک نکالے کہ کیا ملتا ہے ان کو کیا ملتا ہے اس طرف جو مرات ہیں جو ان کے اپنے باہر کے نکالنے کے پیسے کا طریقہ ہے وہ سارے زمینے مربے ہیں تو آپ جو ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا انہوں نے ان کے لئے دیکھوئے کالونی ہے اور وہ جب چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتے ہیں ان کا پراجیکٹ تھا امران چار سال میں دیکھو کب سے یہ باقیدہ تنخواہ یہ دیتے تھے اور وہ پروفیگنڈا امران کا کرتے تھے اس کا ایک بت انہوں نے کھڑا کر دیا عام آدمی کے ذہن میں کچھ بھی ہے لیکن اماندار ہے اچھا اب امانداری کا پیمانہ ہم چونکہ ذاتی چیزوں میں نہیں جاتے ہیں لیکن اس کے سمکہ اگر کوئی آدمی عام آدمی آپ کے سوسائیٹی میں ہوتے ہیں یہ کب کے سنگسار کر چکے ہوتے ہیں سریعام اس کو چوک میں جو ہے لیکن ایک ایسے شخص کو صادق امین بھی ٹھہرا وہ اماندار بھی ٹھہرا کیونکہ فوج یہ چاہتی تھی فوج کا یہ وہ تھا کہ انہوں نے جو کرپشن کیے امران اس پر پردہ ڈالے امریکہ بھی گیا ہے پولیٹیشن نے ملک لوٹایا ملیشیا بھی گیا جہاں پہ بھی جاتا تھا اس کے موں میں ایک ہی بات ہوتی تھی تاکہ دنیا کا وہ باور کرائے کہ تم لوگوں نے جتنے بھی پیسے دیئے ہیں وہ تو انہوں نے نہیں کھائے وہ تو پولیٹیشن نے کھائے وہ تو زرداری اور نواشریف نے کھائے اس کو ایک ہی جنڈے پہ لائے گیا تھا اور جب وہ فلاپ ہونے لگا اب آپ دیکھیں وہ جو آپ نے اس وقت بات کی ہم چونکہ ایک عام آدمی کی سوچ رکھتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم جب دیکھیں کہ یار اس ملک کے ساتھ کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے ہم نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے یہ پوسیبیلیٹی ایک ہے کہ پچھتر سال جو ان کے کرتود تھے عدلیہ کے بھی اور ہمارے ملیٹری کی بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی چیز سیکھی ہو کہ یار بس چھوڑ دیں اس کو اس ملک میں ڈیموکریسی کو فلرش ہونے دے آہستہ آہستہ یہ غلطیاں بھی کریں گے وہ ساری چیزیں ہوں گی ایک سسٹم ہے چلتا رہے گا چار سال پانچ سال اگلے الیکشن میں اگلے الیکشن میں وہ ٹیک ہو جائے گا لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ جب ان کا وہ ٹین یئرز پراجیکٹ جو ہے تو فلاپ ہونے والا تھا تو انہوں نے اچھا آپ نے تو سارا گن کر دیئے اب کہتے ہیں میں نیوٹل ہو گئی ہوں اچھا ہمیں خوشی تھی ہم نے سپورٹ کیا یہاں بیٹھ کے ہم نے سپورٹ کیا اس امید پہ کیا رو واقع ہو سکتا ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہو لیکن پیچھے سے تو کانیا کچھ ہو رہے ہیں جو آپ کا کیا خیال ہے مجھے ایک واقع فیال بتا رہا تھا کہ جس دن یہ جو رات کے یہ کہتے ہیں وہ کھلیے تو سپریم کورٹ تو اپنے اس پہ کھلی تھی جو اس کی ہوتی ہائی کورٹ کیوں کھلا تھا ہائی کورٹ کے جج کو فون جو ہے کس نہیں کیے تھے اور وہ دوڑ دوڑ کے آئے ہیں اور ہائی کورٹ کیوں کھلا گیا تھا اسلام آباد آئے کورٹ کیونکہ جنرل باجوہ کے وہ ڈیس میسل والی چیز تھی اور وہ باقیت آتین ٹیک ہمارے پاس انفورمیشن جیسے پہلے بھی میں نے وہ کہا تھا کہ امانت ہوتی ہے تو ہم اس کو نہیں بریک کر سکتے لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں ابھی بھی ان کی مداخلتیں میں پرسنل یہ سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں سے اگر آپ اس کا ایک کاغذ پر معاذہ نہ کریں تو عمران کے جانے سے لے کے آج تک جتنے بھی ساری چیزیں مجھے یہ بتائیں ہم نے بار بار ذکر کیا علی وزیر کا اس نے کچھ نہیں کہا اس نے یہ کہا ہے کہ اگر تم لوگ عام لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے یہ نکل آئیں گے یہ تم لوگوں کو جوتے ماریں گے وہ دو سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے عمران اور پی ٹی آئی نے جتنی گالیاں اس فوجیوں کو اور ان کی ماں بہنوں کو دیئے جو ان کے کارٹون بنائے ہیں جو سوشل میڈیا پہ جو ان کا اشر کی ہے ابھی بھی کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں جو اشر انہوں نے جو ان کے پریس کانفرنس ہے کوئی جررت کر سکتے اس ملک میں عام آدمی کے کر سکے کوئی جررت کر سکتا ہے کہ جو انہوں نے اس جوڈی شریک کے ساتھ کیا وہ کر سکے تو پھر میں تو کہوں گا کہ ایک طرف تو دیکھیں آپ نے مسلمی کے وہ نہا لاشمی بچارہ گریب آدمی اس نے کوئی دو باتیں کر دی تھی اس کو لا کے اور کڑا کر کے ناہیل کر دیا تھا اور یہ تو ریکارڈ پہ ہے کہ جنرل کوسا نے اس کو کہا میں ٹھیک کر دوں گا نکال دیا ان کو یہ شرم آنی چاہیے یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم پانچ ججوں نے تو ملک کے پرائم منسٹر کو بھی نکالا تھا تم لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ تم لوگوں نے یہ عرکتے کیے تم لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم بائیس اٹھائیس تیس کروکے لوگوں کے اس کو اس طرح نکال دیں یہ کوئی فخر کی بات نہیں یہ شرم کی بات ہے تم لوگوں کی وجہ سے آج جو ملک کڑا ہے اس دورائے پہ وہ تم لوگوں کے کرتوتوں کے وجہ سے کڑا ہے ایک کو نکال دیا دوسرے کو پانسی چڑھا دیا دوسرے کو باہر بیج دیا یہ طریقہ نہیں ہوتا تو یہ جو چیزیں میں تو پرسنلی آپ نے کہا نا ہم بہت عرصے بعد تجزیہ آپ کس پہ کرتے ہیں تجزیہ آپ کو دیکھیں کوئی کوٹ میں کیس لگا ہوتا ہے ہم بیٹھتے ہیں سارے جتنے بھی اگر لاکے سٹوئنٹ تھے وہ بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا اس میں یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے یہ چیز ہو سکتی ہے اس کا پاسیبل ایک ریزلٹ یا ریسیجن یہ آ سکتا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ تین جج بیٹے ہوں گے تو اس کا ریزلٹ یہ آئے گا تو اس میں آپ کیا انیلیسس کریں گے جب آپ کو پتہ ہے کہ اچھا ہم کرتے ہیں اچھا یہ فلانا اگر جرنیل آ گیا فلانا جرنیل آ گیا تو اس کی یہ سوچیں آپ کو جب پتہ ہے کہ جو بھی جرنیل آئے گا تو وہ اسی طرح ہوگا جیسے زیو لگتا جیسے جرنیل مشرفتا جیسے جرنیل آیوب خانتا جیسے باقی جرنیل تھے وہ بھی اسی طرح ہوگا تو آپ نے کیا تجزیہ کرنا ہے اس میں آپ کو آپ ٹی وی چینل لگاتے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں اس انکر کو سنوں گا تو اس کی کیا ہوئی ہے آپ اس چینل کو سنوں گا کیا ہے آپ اتنی آپ کا وہ ایکسپوز ہو چکا ہے آپ کا میڈیا آپ کی فوج آپ کی جوڈیشری کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ آدمی ہوگا تو اس کا کیا ڈیسیزن ہوگا یہ جرنیل آئے گا تو اس کا کیا کرتوت ہوں گے اور یہ جرنیلیلس بیٹا ہوگا تو یہ کیا کہے گا تو جب آپ ملک میں تو اس میں آپ کیا تجزیہ کریں گے آپ کو پتہ ہے اس میں تو پیپر آؤٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پانچ سوال آئے اور اس کے جواب دینے اچھا اب عثمان صاحب صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے عمران خان انپاپولر ہو گئے تھے اب دوبارہ سے پاپولر ہو گئے ہیں اور ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یہ ایک گراؤنٹ ریالیٹی ہے جو کہ ہم نے پنجاب کے زمنی انتہابات نے دیکھا جی ٹھیک ہے عام طور پر جس کو نکالا جاتا تھا جیسے بھی نکالا جاتا تھا وہ فوجی طور پر واپس نہیں آتا ان کی صورت میں لگ رہا ہے کہ یہ شاید فوجی طور پر واپس آ جائیں گے اور وہ جو دس سالہ پروجیکٹ پونے چار سال میں ختم ہوا تھا اب وہ کانٹینی ہوگا اچھا آپ کو اور مجھے کوئی احتراز نہیں بھئی آپ لانا چاہتے ہیں لے آئیں لیکن میں اور آپ یہاں کینیڈا میں امریکہ میں اور پاکستان سے بھی آوازیں سننے ہیں جی عمران کے لیے پاپولیٹی بڑھ رہی ہے دوبارہ سے ہمیں کیا اعتراض ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں لیکن جو آدمی چار سال میں اس بان سب ڈیلیور نہیں کر سکا اب آپ اس کو دوبارہ لائیں گے لے آئیں آپ کی سوچ بھی نہیں بدلی اچھا یہ ہو نا یا تو یہ سٹیج کر رہے ہیں کسی وجہ سے یہ واقعی سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اکثریتی طبقے کے لوگ کے امران بہت ہی قابل آدمی چار سال میں تو اس کی قابلیت ثابت نہیں ہوئی تو یہ کیا چاہتے نظر آ رہے ہیں آپ کو آگے میں دیکھیں طایر صاحب کل ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ عثمان صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مجھے ایک سٹیج پہ آپ سے نفرت ہونے لگی تھی یہ کل کل رات کی بات ہے ایک شادی کی اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں دوستوں کہتے ہیں کہ یہ کیا لگا ہوا ہے فوج ایسے فوج ایسے فوج ایسے اب مجھے پتہ چلے کہ آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے تھے میں نے کہا یہ سب آپ نہیں ہو جب ہم یہ بات مسلم لیگ کے گورنمنٹ میں کہتے تھے تو مسلم لیگ کے دو سی سی طرح میں سوشل میڈیا پہ بلاگ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ آج پی ٹی آئے والی یقین کرے کئی مجھے ملے ہیں کیا عثمان صاحب آپ لوگ تو بالکل صحیح کہہ رہے تھے اچھا یہ کہاں سے شروع آئے یہ پاکستان بننے کے بعد سے شروع آئے ہماری وہ جنرلیشن ہے جب ہم سیونٹیز میں آئے اور سیونٹیز میں انہوں نے ظلفکار لیبرٹو کے گورنمنٹ آئی ہے پاکستان انہوں نے تھوڑا ہے اپنی کرتوتوں سے ہم ادھر ایمان کمیشن بالکل واضح ہے کہ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں ایک اخباری سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ادھر ہم ادھر تم جس پہ انہوں نے معافی بھی مانگی تھی جس کے وہ مرہوم جو جنرلیشت تھے وہ کہتے یہ تو میرے حوار کی صورتی تھی اس کو اتنا انہوں نے لوگوں کے ذہن میں بٹھایا یہ متعلیہ پاکستان میں کہ پاکستان جو بٹو نے تھوڑا ہے کیونکہ ان کے پاس اسٹارین ہیں ان کے بنائے ہوئے ان کے پاس ساری سورسز ہیں یہ اپنی تاریخ بھی خود بناتے ہیں یہ اپنا جیاغرافی بھی خود بناتے ہیں اور یہ اپنے حال اور اس کی بات یہ انہوں نے ایک تسلسل سے یہ چیز کرتے رہے ہیں پھر سیونٹی سیون میں انہوں نے یہی کام ذلفکاری لی بٹو کے ساتھ کیا تھا جب ان کو انڈیا کے کیت سے وہ لے آئے اس کے بعد انہوں نے ایک دن بھی اس کو حکومت نہیں کرنے دیئے اس کے اگینس فرنٹ بنایا ہے اس کو دیسٹیبلائز کیا اور آخر سیونٹی سیون میں آکر اس کے حکومت کا تختہ الٹا اور سیونٹی نائم میں اس کو پانسی چڑھا دیا اس کے بعد یہ تسلسل ہے بیس مہینے حکومت پھر اس کو ڈسمس کر دیا پھر بیس مہینے حکومت پھر اس کو کر دیا ہے اور کندہ جوڈی شریقہ اور فوج کے وہ سارے اور یہ دیکھو یہ جو ججز ہیں میں اس لیے کہہ دوں ان کو جج کی توہینے آج بھی میں ایک جج سے ہمارے دوستیں وہ میں نے ویسے پوچھا ہے میں نے کہا کیا خیال ہے کہ اگر آج ملک میں ماشاءاللہ لگتا ہے تو ججوں کا کیا رہو ہی ہوگا کہ یہ باگ باگ کے جائیں گے اور یہ ان کے دروازے پہ کڑے ہوں گے کہ میں نے کس وقت وقت لینا ہے تو ان کی جو آلت ہے نا تو یہ جو ایک تسلسل چلا آ رہا ہے ہم میں اور آپ جیسے جو ہم لوگ ہیں جس کو کبھی امید آ جاتی ہے کہ ہوسکتے اکل آئی ہو لیکن انہوں نے عام آدمی کے ساتھ تو کیا ہے لیکن اپنے ساتھ جو کچھ کیا ہے طاہر صاحب آج پاکستان میں بدقسمتی سے جس پہ ہمیں دکھ ہوتا ہے ہماری فوجی اسٹبلشمنٹ نفرت کا ایک نشان ہے بلیومی لوگ نفرت کرتے ہیں ان سے یہ جو دیکھیں میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی تھی ہم چونکہ ینگ تھے اس زمانے میں ظلفکاری لیبرٹو کی وہ آئی ہے ہم اس سے متاثر تھے اس کے پروگرام سے اس کے نظریہ سے اس کو پانسی دیئے ہم نے فوج کو گالیاں نہیں دیئے ہم ڈیموکرسی کی بات کرتے تھے ڈیموکرسی کی سٹرگل کرتے تھے آج تک چالیس سال بعد بھی وہی سٹرگل کر رہے ہیں ہم نے کسی جج کو گالی نہیں دیئے ہم نے کہا یار جوڈیشری نے زیادتی کی ہے فوج نے زیادتی کی ہے آج ماں بینوں کی گالیاں پڑھ رہی ہیں ان کو گلی گلی جو ہیں تو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں کتے اور گدے اور اس کی تصویریں جنرل عبا جوا کا سر رکھ کے جو ہے تو یہ یہاں پہ چوکوں پہ ان کو جوتے مارے ہیں تصویروں کو یہ ان کی جو تزلیل انہوں نے کی ہے نا تو میرے خیال میں یہ مقافات عمل ہے یہ اور ان کی تزلیلیں کرواتے تھے لیکن آج خود یہ زلیل ہو رہے ہیں تو سب سے بڑی جو ان کی عرکتوں کی کیجولٹی ہے نا یہ خودیں ہیں یہی جوڈیشری کا آحل ہے یہ انہوں نے تو چلو کر دیا پرویز الائی کو منسٹر بنا دیا چلتا رہے گا یہ اس کو کریں گے یہ ان کو کریں گے ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہوگا عام آدمی سفر ہوگا انسٹیبلیٹی مزید بڑھ جائے گی لیکن جو ان کی گوشمالی ہو رہی ہے ان ججوں کی جو انہوں نے اپنے آپ کو یہ اس طرح اتنا آسان کام نہیں ہے انٹرنیشنلی آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں میں کل اس پروگرام کے لئے میں سوچ رہا تھا کہ میں کوئی نظیر دیکھوں کوئی پریسیڈنڈ ہے کہ کسی نے کوٹ کا وہ کیا ہے ایک نکل آیا لیکن وہ بڑی چھوٹے ممانے پہ کوئی سے ایک جگہ پہ تھا پوری دنیا میں آپ کو اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک پورے ستر فیصد لوگوں کے ریپریزنٹیٹیوں نے فوج اس کا کوٹ کا بائی کارڈ کر دیا ہے کہ یہ باعث ہے اور ان پہ ہمیں یقین نہیں ہے اس پہ آپ کا انٹرنیشنل ایمیج کیا ہے آپ کا آلڈی جو ہے تو 138 میں تیسوہ نمبر ہے آگے آپ کا کیا ہوگا ابھی آپ کا 149 ہو جائے گا 138 میں سے تو کیجولٹی یہ خود ہے لیکن اس ملک کے ساتھ یہ ساری زیادتی ہے ہم کسی کو شرم کے مارے نہیں بتا سکتے کہ میرے ملک میں جوڈی شریفی ہے یا میرے ملک کی جو ہے وہ ہے تو ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہے جہاں تک آپ نے لوگوں کی بات کی دیموکرسی ہے اگر پاکستان کا عام آدمی یہ چار سال کے بوجود بھی اس نعرے پہ جاتا ہے کہ عمران جو ہے اس ملک کے مسائل کال ہے تو مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے ہم تو اللہ کا شکر ہیں بالکل ایک ٹھیک ٹاک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں انس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں فرق پڑتا ہے ادھر کے عام آدمی کی تکلیفوں کا عام آدمی اگر تکلیف میں ہو کیونکہ ہم سارے خود عام لوگ ہیں اور ہمارے جتنے بھی دوست ہیں رشدار ہیں وہ سارے عام لوگ ہیں تو ان کی تکلیفوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے اس وجہ سے ملک پہ دکھ دکھتا ہے عمران کی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کی حمایت کریں مخالفت کریں ہم نے اگر اس کی مخالفت کی تھی تو اپنے پولیٹیکل ایکسپیرینس کے بیس پہ کہ ہیز گوٹ فور نتنگ ایک ڈکوس لائے ایک جھوٹوں کا ایک مجموعہ ہے اور نہ کچھ ڈیلیور کر سکا ہے نہ اندہ کرے گا یہ میں آج بھی اس پہ کنوینس ہوں کیونکہ جو بھی میری پولیٹیکل ہوئے ہیں باقی پولیٹیشن کے بارے میں میں کوئی ایسی اچھی رائی نہیں ہے وہ بھی اگر یہ کتھوٹ نہ کرتے اپنے کندے نہ دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے لیکن چونکہ ہم سپیسیفیکلی اس فوج کے ٹین یئرز ایجنڈے کی بات کرتے ہیں پراجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ پراجیکٹ فلاپتا فلاپ ہے اور فلاپتا ہے گا لیکن اس ملکہ ویسے بھی وہ بیٹھ چکا ہے اور آج جو ہم آیوسی کی بات کر رہے ہیں کوئی ایک دو تین مہینے پہلے تھوڑی سے ہمیں امید ہو چلی تھی لیکن جو اب حرکتیں ہو گئی ہیں میرا خیال میں میں تو پرسنلی میں تو بہت زیادہ ڈسپوائنٹی ہوں دیکھیں یہ جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے ان کی جو حکومت ہے یہ بھی دو تین ماہ میں واضح ہو گیا کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن سے باہر نہیں جاتے حتی کہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کا نکتہ نظر میاں شباز شریف اینڈ کمپنی سے مختلف ہے میاں صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ میس امران نے ہی کریٹ کیا ہے اس کو ہی یہ حوالے کرو تو آپ کو لگتا ہے کہ اب پنجاب اسمبلی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو ڈسیجن آیا ہے اس کے بعد میاں شباز شریف اینڈ کمپنی کو کوئی احساس ہوگا کہ بھئی اس طرح کی حکومت لینے کا کیا فائدہ ہے اس سے باہر جائیں آپ کو کیا نظر آتا ہے میرے خیال میں جو ایک ورجن ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات اس نیچ پہ امران نے پہنچا دیئے تھے کہ ملک دیوالیا ہونے والا تھا جو چیزیں ہو گئی تھی لا آپ کو یاد ہوگا مارچ تک جو سیچویشن تھی اس کی اور یہی تھی کہ آپ گلی میں کس سے پوچھتے تو وہ دو چار گالیاں دے رہے تھے اور گالیاں کیا الیکشن کے ریزرٹس بھی آپ کے سامنے تھے لوکل بارڈیز کے بھی تھی اور اس کے بھی تھی اس ڈوبتی ہوئے اس کو سہارا دینے کے میں پرسنلی اب یہ اس کو جو کانسپیریسی تیریس تھی نا اب مجھے تھوڑا سا اس پہ یقین آنے لگا ہے کہ شاید یہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ اس کی پاپولیریٹی دو لویسٹ اس پہ تھی اور جتنے بھی سروے بھی آ رہے تھے ان کو اس کو سیو کرنے کے لیے اب انہوں نے یہ جو نیوٹریلیٹی کا میں پرسنلی سمجھتا ہوں کا جو ڈراما رچایا ہے کیونکہ نیوٹرل دیکھو آپ ہوتے لیکن جو آپ نے جو گناہ کیے تھے جو کرتود کیے تھے جس کو لانے کے لیے نوہ شریف کو نائل کر دیا جس کو لانے کے لیے آپ نے پکڑ پکڑ کے ان کو جیلوں میں بند کر دیا پھر اس کے چار سال حکومت میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر تھے چاہے عورت تھی چاہے مرد تھی اس کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا کسی پہ ہیروین کا کیس بنایا ہے کسی پہ صاحب پہ وہ بنایا ہے نہ جو ڈیشری ٹس سے مس ہوئی ہے نہ جو ڈیشری کو کوئی شرم آئی ہے کیا ہے یہ ایک بے گناہ آدمی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے جیل میں دو دو سال سے اس کا بھی کوئی مدعہ ہو تو یہ ساری چیزیں جب ہو گئیں اور آپ نے ان کو عوالے کر دیا ایک لولی لولی عکومت کہ آپ چلاو اچھا وہ جو ورزن دے رہے ہیں کہ ہم نے ملک کو بچانا تھا ملک کو تو بچا دیا خود ملک کو کیا بچا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے کہا نا ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تم لوگوں نے اس شخص کو بیل آؤٹ کیا ہے جس کو کہ سزا ملنی چاہیے تھی جس کو کہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے تھی کہ چار سال میں تم نے اس ملک کے اکانومی کہاں تک پہنچائیے تم نے اس ملک کے اخلاقیات کہاں پہنچائیے کرپشن کے جتنے سکینڈلز عمران کے گورنمنٹ میں آئے ہیں وہ پہلے کسی گورنمنٹ میں نہیں آئے کسی میں جرت ہے کہ اس کو ہاتھ لگا سکے کیا وجہ ہے پیچھے کوئی ہوگا نا کیا وجہ ہے کہ وہ پریس کامفرنسوں میں پاکستان فوج کے چیف آف دی آرم سٹھاپ کو گالی دے رہے ہیں پورے انسٹیوشن کو گالی دے رہے ہیں اس کو کوئی ہاتھ لگانا ہوئے نہیں کوئی بیک پہ ہوگا نا کوئی اتنا بورڈ ہو سکتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ججوں کے اس کو انٹرنیشنلی اور نیشنلی بھی ان کو جوتے مار رہے ہیں ان کے تصویروں کو اور ان کو گالیاں ان کے ماں بینوں کو اس کی بیویوں کو کسی میں جرت ہے کہ ان کو بلائے کہ یا تو یہ کر رہے ہیں اور جج بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں جج بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں فوج کے اندر بھی بیٹھے رہے ہیں بہت سارے لوگ ساتھ دے رہے ہیں بلکل یہ جو ریٹائر ابھی نکلے تھے جن کا جب یہ وردی میں تھے تو ادھر بھی یہی سیاست کرتے تھے اور نکل آئے تو ابھی بھی وہی پولیٹیکس کرتے ہیں کوئی پوچھنے والا ہے ان سے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو تو اس کا صاف ظاہر ہے میں پرسنلی اب اس بات پر کنونس ہوں کہ یہ پورا ایک ٹریپ تھا اور میرے اپنے خیال میں کہ اپوزیشن جو ہے یہ اس میں ٹریپ ہوئی ہے کیونکہ جو ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے تو یہ میں نہیں مانتا کہ یہ امران کے کرپشن کے بھی سکینڈل ہے آج یہ کیس درج کرتے ہیں رات کو اس کی بیل ہو جاتی ہے پندر پندرے کیسز میں جو ہیں تو اس کے وہ تو چھوڑیں عام ورکرز کی بھی جو ہیں آپ اس پہ وہ کریں رات کو جو ہے تو آئے کورٹ اس کے لیے کل جاتے ہیں اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ بغیر بیگنگ یہ نہیں ہو سکتا تو میرا خیال یہ کہ اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ہوئے اپوزیشن میرے خیال میں میں بالکل مریم نواز کا جو سٹانس ہے میں پرسنلی اس کو سپورٹ کرتا ہوں آپ اپوزیشن کہہ رہے ہیں یعنی آپ کی مراد یہی حکومتی اتحاد یہ جو ابھی حکومت ہے اس وقت اپوزیشن میں وہ خود بھی اتنے مطلب سبمیسیو ہیں پیسے ہوئے لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں پاور نہیں ہے نہیں ہے آپ کو جب کام کرنے نہیں دے رہے ہیں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کسی کو آریسٹ نہیں کرتا ہے جب تکہ تم خود چار چار سال جیلوں میں پڑے رہے ہو آپ کو جب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیسیجن نہ لینا ورنہ کورٹ جو ہے تو اس کو ٹرن ڈاؤن کر دے گا اس ساری صورتحال کی ذمہ داری کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ پہ بھی ہے جو ایک مائنڈ سیٹ جو آپ اور میں جانتے ہیں ہم یہاں ریٹائیڈ فوجیوں سے ملتے ہیں ایون حاضر سروس کے لوگ بھی کینیڈا آتے ہیں ان سے بھی ہمارا دریکٹ یا انٹریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بھی اتنے ہی زیادہ جذباتی ہیں جتنا ایک عام شکل جذباتی ہے کہ جی ہمیں امریکہ کی غلامی کوٹ انکوٹ نہیں کرنی چاہیے ہمیں وہ جو ہے نا پرانا ہمارا عثمان صاحب ایک فریز تھا کہ جو امریکہ کا یار ہے میں جے کل ایک پاکستانی صاحب نے کہیں ملے اور یہ ایک ہی بات نہیں ہے ایسا مائنڈ سیٹ مجھے بہت سا نظر آتا ہے کہنے کے جی کہ وہ پاکستان میں کوئی دس پندرہ ہزار لوگوں کی گھردن کار دی جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا اس طرح کیسے ٹھیک ہوتی ہیں چیزیں یہ امران جو ہے یہ سب کچھ ٹھیک کرتے کا میں نے کہا چار سال تو بھی رہے ہیں امران خان صاحب ٹھیک تو کچھ نہیں ہوا وہی جیسے کوئی سلطان ہوتا ہے نا کوئی پرنس ہوتا ہے تو یہ مائنڈ سیٹ کا بھی سارا کیا درہا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو لٹکایا جائے یہ بہت دفعہ یہ بات کر چکی ہے میں یہ کہوں گا کہ ایک دو کو چھوڑ کے یا ٹائس چیف جسٹسوں کو اور یہ سولہ چیف اف دیار میں سٹاپ ہوں کو ایک آت کو چھوڑ کے کبروں سے نکالا جائے اور ان کو لٹکایا جائے چوکوں میں ایک مائنڈ سیٹ اگر ان کا ہے تو ایک عام آدمی کا بھی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس کا اظہار کر رہے ہیں دیکھو اس کے دو پہلویں ہیں طیر صاحب یہ جو آج ایک بات پہ پی ٹی آئی کے ورکرز بھی اور باقی جتنی بھی آج گورنمنٹ میں کل کی اپوزیشن پارٹیو میں جتنے بھی وہ تھے وہ اس سب کچھ کا ذمہ دار سمجھتے ہیں پاکستانی ملیٹری کو اسٹبلشمنٹ کو آج یہ کہہ رہے ہیں کل وہ کہہ رہے تھے آج دوبارہ یہ آوازیں اٹھنے لگی ٹھیک ہے یہ جو ریٹائر اس کا جو آپ نے مائنڈ سے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں وہ تو اقل کل ہیں وہ تو ایکانومی بھی سمجھتے ہیں وہ تو جنگ بھی سمجھتے ہیں وہ تو گاڑی چلانا بھی سمجھتے ہیں اس کو ملکوں کو چلانا بھی آو اس کو آتا ہے اب ان کے ساتھ آئے پہ رہاں رہے جائیں گے کیا تو تو اگر میں دوستے میں کچھ کہہ نہیں سکتا اگر تمہیں اس رینک میں فوج نے ریٹائر کیس کا مطلب ہے کہ تم کسی کام کے نہیں تھے اس جیسے تمہیں انہوں نے کہا بس جاؤ تم جو یہاں سے بیٹھ کے ملک چلا رہے ہو تو یہ جو سائر ایک مائنڈ سیٹ کی جو بات ہے نا یہ بالکل صحیح بات ہے اور اسی نے یہ دیکھیں عام آدمی جو ہے عام ہمارے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایڈوکیشن تو ہے نہیں انفارمیشن ہے تیس سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے وہ آج بھی جو ہم نے پڑھا تھا تیس سال پہلے وہ آج بھی انہی کورس میں وہی کتابیں تو آپ ایڈوکیشن تو دے نہیں رہے ہیں آپ نے مطالعہ پاکستان کی کتنی سی کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور اس میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جمہوریت نے ملکہ بیڑا گھر کر دی اور آپ سکولوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں آپ نے جو ہے تو نشانے ادھر اس نے لے لیا نشانے ادھر اس نے لے لیا یہ ماندار ہے اور یہ بیمان ہے تو جب آپ نے اس قوم کو اس میں بند کر دیا ہے کوئے میں بند کیا ہوا ہے تو نیچرلی اس نے وہی چیزیں سیکھنی ہے جو تم سارا دن اس کے اس میں دماغ میں ڈالتے رہتے ہو تو ان لوگوں نے یہی چیز سیکھ لیے تم لوگوں نے اس کے دماغ میں بر بر کے بر بر کے کہ یہ ماندار ہے باقی جو یہ تو بیمان ہے اور یہ اس ملک کو بچائے گا اور ہم نے یہ فلانا جگہ دفاع کر دی فلانا جگہ دفاع کر دی جو دفاع کر دی وہ سب کے سامنے ابھی جب عمران کی حکومت جا رہی تھی تو جس طرح پرسیڈنگ ہوئی آپ جیسے ساتھیوں کو تھوڑی سی امید ہوئی کہ شاید واقعی ہی اسٹیبلشمنٹ نیوٹل ہو جائے گی اور عدلیہ بھی کوئی کردار دا کریں گی مگر چند ہفتوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ ایسا نہیں تھا وہ کوٹ آن کوٹ جس کو کہتے ہیں توپی ڈراما تھا یا نورہ کشتی تھی اب آپ کو کوئی امید نظر آتی آخر میں یہ ہمارے بھی دیکھیں تہر سب جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ ہم چونکہ عام لوگ ہیں اور ہمیں وہ عام آدمی کی وہ جو دکھ درد ہوتا ہے تو ہم اس کے بیس پہ ہمیں ہی امید چلیتے ہیں اور ہم نے دیکھیں ہم نے میں ویسے وہ اپنی ذات کی بات آتی ہے میں خود ساڑی تین سال ملیٹری کورٹس کے سزائیں بھوکت چکا ہوں جیل میں اس ایج میں جو کہ بچے کہلتے ہیں اور ساڑی سترہ سال کی عمر میں مجھے انہوں نے مارشاللہ عدالت میں پیش کر کے ایک سال قید کی سزا سنائی ساڑی تین سال میں نے زیادہ لگ کے اس میں گزارہ ہیں لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم ایک سٹرگل کر رہے ہیں ایک ڈیموکریسی کے لئے اس ملک میں ایک نظام کے لئے ٹھیک ہے اس میں یہ چیزیں آتی ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگوں کو پانسیاں لگیں لوگوں کو کوڑے لگیں لوگوں کو مارے پڑی ہیں تو ہم نے بھی تھوڑی سے ایک اپنی سٹرگل میں کی ہے تو اس فوج کی ہم نے بھی امائد کی اور یہیں پہ بیٹھ کی کہ نہیں یار ان کی انسٹ نہیں ہونی چاہیے یہ انسٹیوشن ہے یہ اس ملک کا انسٹیوشن ہے ان کی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ غلط بات ہے لیکن جب وہ ایک آدمی کو ایک بات پہ پکڑ کے دو سال ڈال دیتے ہیں دوسرے آپ کی ماں بین ایک کر رہے ہیں اور اس کو جو ہیں تو آپ وہاں واہ کر رہے ہیں تو مجھے کیا امید ہوگی تو میں پرسنلی جو اتنے دیو تین ماہ میں جتنے واقعات ہوئے ہیں تو being a student of politics and being a student of love میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرسنلی میں اس نتیجے پر آیا ہوں کہ جو آپ کہتے تھے یا جو آپ کہتے ہیں ایک توپی سے ڈراما مجھے لگتا تھا اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کیا ہے جو اس وقت کی اپوزیشن تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹریپ ہوئی ہے یہ جو ان کا ایک دلیل ہے کہ ہر ملک کو بچانا تھا چلے ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹس دے دیتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو بتایا گیا ہو ایک بلیک پکچر تھی وہ حالات اس نش پہ پہنچے تھے کہ وہ کولیپس ہونے والا تھا تو چلو ٹھیک ہے کر لیا لیکن آپ کو سپورٹ چاہیے تھی نا پھر اس انسٹیوشن سے آپ کو سپورٹ ملتی پھر آپ کو کام کرنے دیا جاتا چونکہ ایک دن بھی نہیں نہ فیڈرل گورنمنٹ کو کرنے دیا ہے نہ پروینشل گورنمنٹ کو کرنے دیا ہے اور اب تو بالکل نہیں کرنے دیں گے تو بہت آخر میں چلتے چلتے یہ بتائیے کہ یہ حکومتی اتحاد بھی ملک کو اکنامک کرائیسس سے راتو راتو نہیں نکال سکتا تھا نہ نکال سکا اور پھر وہی کا وہی منظرنامہ پاکستان کی عدلیہ اور اسٹیبلشن نے کریئٹ کر دیا ہے کانفرکٹ آف پالٹکس اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے تو پاکستان کو اب امریکہ سے بھی کوئی وار آن ٹیرر کی طرح مدد نہیں ملے گی وہ سارے زمانے لد گئے تو آپ کو پھر فیوچر کیا نظر آ رہا ہے مجھے تو بڑا جو یہ واقعات گزشت تھا چند دنوں میں مجھے تو بڑا تاریخ نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کو امید جیسے میں نے کہا نا کہ ہمیں ڈوبت رہتے تو ہمیں ایک سہارا مل گیا تھا کہ ہر ہو سکتا ہے لیکن اب ہمیں یقین ہے کہ نہیں وہ ہماری غلط فہم ہی تھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے نہ عدلیہ کم وہ بدلہ ہے وہ ان کا اپنا ایجنڈہ ہے وہ یہی تین جج بیٹیں گے یا چار بیٹ جائیں گے جو مرضی ہے وہ ڈیسیجن کریں گے جس کو میں تو کہتا ہوں ان سب کو چاہیے کہ پانسی کے پندل لے کے اور یہ چیف جسٹس کے حوالے کرے کہ یار یہ لے لو ہم سب کو پانسی بھی لٹکا دو تاکہ یہ کسہ ہی ایک بار ختم ہو نواز شریف کو بھی لٹکا دو مریم نواز کو بھی لٹکا دو پاکہ جتنے بھی تاکہ کس اور کرتے رہا ہو جو یہ اس کا تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو پرسنلی میں پہلی بار زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا زیادہ ڈسپوائنٹ ہوا ہوں اپنے اداروں کے رول سے اپنے لوگ دیکھیں ان کے ذہنوں میں جو چیزیں ہم چونکہ ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو یہ ان کی وہ رائٹ ہے لیکن ان کو غلط طریقے سے سمجھائے گیا ہے جیسے ہمیشہ پاکستان کی ہسٹری کو سٹارٹڈ ہسٹری وہ پیش کرتے ہیں ایک اپنی طرف سے بنائی ہوئی اسی طرح اپنے سے بنائے ہوئے وہ ڈرامے کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ہو گیا اب آگے کیا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن مجھے تو کم از کم جو آنے والے دن ہیں وہ مزید انتشار ہوگا مزید اس میں وہ خرابیہ بڑھیں گی پولیٹیکل فرنٹ پہ اب آگے یہ کیا کرتے ہیں خود ڈائریکلی آتے ہیں کچھ اور کوئی ڈراما کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں اور اس کے بعد بھی یہ ہوگا دیکھیں طائر صاحب ایک اور چیز ہے let's say کہ election ہو جاتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ اگر عمران ہار جاتا ہے یہ مان لے گا کبھی بھی نہیں مانے گا اگر مسلم لیگ اور وہ انجاب میں اور اس میں ہار جاتی ہے وہ مانیں گے کبھی بھی نہیں مانیں گے دونوں صورتوں میں یہ ملک اسی گرداب میں پنسا رہے گا یہ اگلے پانچ سال بھی اسی طرح گزرے گے تم اس طرح نہیں کر سکتے two third majority اور یہ سارے یہ چیزیں اتنی آسانی سے possible نہیں ہیں لیکن پھر ایک ٹوٹا پوٹا وہ لا کے اور اس کو چلو تم نے ایک گورنمنٹ دلا بھی دی وہ آرام سے بیٹھ جائے گا سوالی بیدا نہیں ہوتا تو جب تک یہ آپس میں بیٹھیں گے نہیں دیکھیں اس کا ایک جو جو واحد ایک نظر آتا ہے لیکن عمران کی وہ capacity نہیں ہے کہ جیسے یہ باقی جو پرانی opposition party تھی وہ ایک آپس میں بیٹھی ہے فوج بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے عدلیہ بھی بیٹھ جائیں جو civil society کے وہ ہیں bar consuls ہیں وہ بیٹھ کے اس قصر کے آگے کیا کرنا ہے اگر ہم اسی گرداب میں پنسے رہیں تو اس election میں چلے جائیں گے پھر وہی گول گول چکر لگاتے رہیں گے پھر یہی باتیں ہم کرتے رہیں گے کبھی فوج انٹرفیر کرے گی کبھی عدلیہ انٹرفیر کرے گی تو it's not a solution جی بالکل آپ نے یہ کہا کہ اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آگے کا کوئی رستہ سجاہی نہیں دے رہا اور ایسا امکان بھی عثمان صاحب نظر نہیں آ رہا کہ عمران ان کے ساتھ بیٹھ سکے اور حتیٰ کہ عدلیہ اور establishment کے ادارے بھی بیٹھ سکے چونکہ اگر وہ سب ایک ساتھ بیٹھ گئے تو پھر یہ کھیل تماشی ختم ہو جائیں گے اور کھیل تماشیوں کو جاری رکھنا ہے تاکہ عوام ڈسٹریکٹ رہیں اپنے financial issues سے اپنے human rights سے اور عوام کو یہی بتایا جائے کہ یہ تو سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں آپ کا financial crisis ہوگا اور انہی لوگوں کے وجہ سے اور انہی لوگوں کی وجہ سے ہوگا ہماری وجہ سے کچھ نہیں ہوگا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جس نہج پر آج پہنچا ہے اس نہج کے ذمہ دار پاکستان کے یہی ادارے ہیں بلکل بہت بہت شکریہ عثمان صاحب ہم نے کینیڈا سے بیٹھ کے جو پاکستان کی صورتحال ہے اس پہ باتچیت کی اور آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کی وجہ سے حالات اور خبریں ویسی ہی ہم تک پہنچتی ہیں جیسے پاکستان میں بیٹھے ہو پاکستانیوں تک پہنچ رہی ہیں ویورز آج کا گفتگو کا شو بریسٹر عثمان علی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ تیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تو بھی کانٹیبیوٹ کیجئے بہت بہت شکریہ تیگ ٹی ویڈیوٹیوٹ بہت شکریہ